موسیقی 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 جائج اسے بخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا مجھے تمہارے اس طرح انجام پر دوکھر افسوس ہے کونوختار نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ میری زندگی کا حسین ترین اختتام ہے جائج اسے لالدینی کی کوشش کرتا تھا وہ مکمل معافی کی پیشش کرتا تھا اور اس شرط ہے کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دے عمر مختار نے اسے دیکھا اور اپنا مشہور زمانہ کول کہا کہ جنگلی ہر نماز میں اللہ کی وعدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی دیتی ہو اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا امریکی ریاست فوریڈا میں ایک مسجد کا نام مسجد عمر بکتار رکھا گیا جبکہ کوئت غازہ کائرہ دوہا تنزانی اور ریاض میں عمر بکتار نامی شاہرہیں موجود ہیں اس کے علاوہ سترہ فوری دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی لیبین سیبل جنگ کے دوران مختلف پوسٹرز اور نوجوانوں کی شیرٹز پر عمر بکتار کی تصاویر ہوتی تھی دوہزار نو میں لیبیا کے سابق ستر محمد قدافی مرہوم روم کے سرکاری دورے پہ گئے تو ان کی کمیز پہ عمر بکتار کی تصویر پرنٹڈ تھی لیبیا کے دس ریال کے نوٹ پر بھی عمر بکتار کی تصویر ہوتی ہے دنیا کے سب سے بڑی فلمی صندوق آلی وڈ نے 1981 میں ان کی زندگی پہ ایک فلم The Lion of Desert یعنی سہرہ کا شیر بنائی بلوک بسٹر فلم تھی عمر بکتار جو مولنم قرآن تھے سہرائی علاقوں سے بکوبی واقع تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملی کو بڑا اچھی طرح سمجھ گئے تھے انہوں نے علاقائی جیوگرفی کے بارے میں اپنی معلومات کا اٹالین فوجیوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا وہ اکثر و بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں اٹالینز پہ حملہ کرتے تھے اور پھر سہرائی علاقوں میں غائب ہو جاتے تھے ان کی افواج چوکیوں فوجی کافلوں کو نشانہ بناتی تھی اور رصد اور مواصلات کی گزر گاؤں کو کٹتی تھی عمر مختار کی زیر قیادت مضامتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اٹالینز نے ایک نئی چال چلی مردوں و عورتوں اور بچوں کو عقوبت گاؤں میں بند کر دیا ان عقوبت خانوں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبینز جو ہیں عمر مختار کی مضامتی تحریک میں شامل نہ ہو ان کیمپس میں ایک لاکھ پچیز زار پشندے قیادت ہے جن میں دو تہائی شہید ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود انہوں نے عمر مختار کی تحریک رکی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی ازادی کے لیے مسلح جد و جہد جاری رکھی دراصل اکٹوبر 1911 میں اٹلی کی روائل مرین نے لیبیا پر حملہ کر کے تین دن ترابس اور بنگازی میں مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کی بجائے پسپا ہو گئیں یوں لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا لیکن جلد ہی اٹیالین آرمی کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا لیبیا میں اٹیالین فوج کو سب زیادہ نقصان نے سب زیادہ شدید مضاہمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی طرف سے کرنا پڑا دبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں اٹھارہ سو اٹھاون میں پیدا ہونے والے عمر مختار اپنے اوائل عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے ان کی تمام تعلیم علاقہی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئے جب اٹالین فوجوں نے لیبیا پر قبضہ کیا تو باون سال عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کا معلم تھا لیکن اپنے آپ کو افریقی ملک چارڈ میں فرنچ فوج کے خلاف گریلا جنگ کا تجربہ حاصل کر لیا تھا لہٰذا آپ نے استعماریوں کو انتہائی ذکھ پچائی عمر مختار انتہائی محارت کے ساتھ بار بار اٹیالین فوج پر حملہ کرتا ان کو شدید نقصان پچھاتا اور پھر سہرہ میں روپوش ہو جاتا انہوں نے گھات لگا لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا تھا اٹیالینز بہت حیران تھے پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھے انیس سو چوبیس میں جبل اخداد کے پہاڑی علاقے میں اٹیالین گوونن نے ایک انصداد گریلا فورس بنائی جس نے اپریل انیس سو پچیس میں مضاہمتی فورس کو شدید نقصان پچھایا اس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی پہ مجبور ہو گئے اسی دورانوں مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے انیس سو پچیس سے لے کر انیس سو اٹھائیس تک عمر مختار کی جدو جہت کا عروج تھا اور لیبیا میں جہاں جہاں بھی اٹیالین آرمی موجود تھی وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے حتیٰ کہ اٹیالین جنرل ٹیروزی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مختار غیر معمولی حصلہ کام اور طاقت کا حامل سہرائی شیر ہے عمر مختار کی خوبیتی کہ اٹیالین خود اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ انتہائی چست چلاک اور ذہین ہونے کے ساتھ باکردار اور بہادر ہیں آج جس دور سے لیبیا گزر رہا ہے پھر اس کو کسی عمر مختار کی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ تمام عالم اسلام کو ایسے باکردار اور بہادر شب لیڈر جو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے آمین آپ مصیغری کرتے ہیں تو کامنٹس اپنی رائے دیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ